ہیلو ویورز کمیونکیشن فار آن لائن اینڈ آئی ٹی سیکسیس کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر حارون ویورز آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل آپ لوگوں کو میرے چینل پر پی پال ٹوٹل سلوشنز کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی پال کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں یہاں پر ایک پلی لسٹ آپ کو نظر آ جائے گی جس کے اندر آپ کو پی پال کے مطلب تمام یہ دیکھیں پی پال کمپلیٹ آپریشنز ٹرکس اینڈ سلوشنز کے نام سے میرے چینل پر آپ کو ایک پلی لسٹ ملتی ہے جس کے اندر پی پال کے تقریباً آپ کو ہر مسئلے کا پی پال کا کمپلیٹ نالج کہہ لیں پی پال کی کمپلیٹ جتنی بھی اس کے اندر ورکنگ ہے وہ سب آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو ہماری اس بارے میں ہے کہ اگر آپ لوگ پی پال کے ساتھ کسی ویب سائٹ کی مرچنڈائزنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پی پال کے اندر ایک بزنس اکاؤنٹ کیسے جو ہے اپنے ایک پرسنل اکاؤنٹ جو آپ کے پاس آل ریڈی ہنڈرڈ پرسنٹ ویریفائیڈ اگر پی پال موجود ہے تو اس کو آپ بزنس اکاؤنٹ کے اندر کنوارڈ کرنا چاہتے ہیں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو اس سلسلے میں آج کی ویڈیو حاضر ہے سمجھنے کا ہے تو اس ویڈیو کو پلیز غور سے سمجھئے گا اور میں جو بات کروں گا اس کو غور سے سنیے گا آپ نے ذرا سی بھی غلطی کی تو آپ کا پی پال جو ہے وہ بلوگ لیمیٹیڈ یا کسی بھی قسم کے پرابلم میں آ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر مجھے بلیم نہیں کر سکتے میں جو چیز آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے فالو کرنا دیکھنا ہے میں جس آپ کو صرف تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے ساتھ جو چیز بتا رہا ہوں گا وہ زیادہ امپورٹن ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پی پال کا اکاؤنٹ ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی تو پرسنل اکاؤنٹ موجود ہے اس کے اندر ابھی تک کارڈ یا بینک لنک نہیں ہے باقی اکاؤنٹ جو ہے ملک جو کمپلیٹ ہے باقی ای میل وغیرہ ہر چیز جو ہے فون نمبر وغیرہ اس کا جو ہے کمپلیٹ ویریفائیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر صرف و صرف اگر ملک کوئی چیز رہتی ہے تو وہ ہم نے اس کے اندر مطلب کارڈ ایڈ کرنا ہے کارڈ ابھی تک میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو بزنس اکاؤنٹ میں کیسے کنوارڈ کر سکتے ہیں تو ساتھ میں جو سٹیپس کی جو میں بریفنگ دے رہا ہوں اس کو سمجھے گا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر آپ کلک کریں گے یوسفل انفرمیشن میں اپ گریڈ ٹو بزنس اکاؤنٹ ٹھیک ہے جی وٹ از دی ٹائپ آف دی بزنس کہتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے اس کی ٹائپ کیا ہے کون سا بزنس کا آپ کا ٹائپ ہے جس کے لئے آپ یہ اکاؤنٹ اپ گریڈ کرنا چاہر ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ میرا جو بزنس ہے آپ کا جو بھی انڈویجیل بزنس ہے سول پراب جو ہے پروپٹرشپ آپ کا بزنس ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پارٹنرشپ ہے آپ کی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کارپوریشن ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پرائویٹ کمپنی ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کے بات آپ کے پاس پبلک کمپنی ہے کوئی یا آپ کے پاس نن پروپٹ ارگنیزیشن ہے کوئی انجیو وغیرہ ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ انتیٹی ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہے تو چلو میں اس کو کہتا ہوں میرا ایک انڈیویزیل بزنس بزنس آپ کا جو بھی آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو continue کر دیا یہاں سے یہاں پر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بزنس اکاؤنٹ نیو بنانا ہے یا اپ گریڈ کرنا یہ آپ لوگوں کے اپنے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نیو بنائیں یا اس کے اندر اپ گریڈ کرتے ہیں تو اپ گریڈ اگر آپ کا جو اکاؤنٹ اس میں balance وغیرہ بھی ہے اچھی طرح verified ہے documentation آپ کی complete ہے یہاں یاد رکھیں کہ اگر آپ بزنس اکاؤنٹ میں اپ گریڈ کر رہے ہیں تو جو اس میں documentation required ہوگی وہ آپ کو provide کرنے ہوگی otherwise آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ problem میں آ جائے گا میں یہاں پر دوبارہ repeat کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں کہتا ہوں اپ گریڈ کرنا ہے جی continue اچھا جی یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بزنس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے فار اگزمپل بزنس کا جو نام ہے وہ ادھر کو میں دے دیتا ہوں فار اگزمپل چلو اپنے چینل کے نام سے رکھتے ہیں کوئیٹس فار یو کوئیٹس گروپ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ دیکھیں یہ نمبر میرا اس کے اندر ایڈ ہے وہ کہہ رہا آپ کا بزنس فون نمبر یہی رکھنے اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو بولتا ہوں یہ رکھنے ٹھیک ہے میں اس کو چینج نہیں کرتا کہتا ہے آپ کون سی کرنسی کے اندر ڈیل کریں گے تو آپ کو یہاں پر بتاتا چلو ایک امپورٹنٹ بات پی پال جا وہ تقریباً تیس کرنسی کے اندر ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو یو ایس ڈالر ہی میں رکھتا ہوں اگر آپ چاہے تو دوسری بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بزنس اکاؤنٹ کے اندر آپ جو بھی اس میں کرنسی ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر بھی گوھر کر لیں get started ابھی ہم اس کا پہلے سٹیپ اس کا ٹوٹل تین سٹیپ ہے اکاؤنٹ کو بزنس اکاؤنٹ بنانے کے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کلک کر دیا کہ ہم اس کی ترمز انکرنیشن سے بھی متفق ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ کے علاقے کا پوسٹل کوڈ ہو وہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں agree and continue ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو ہے پہلا سٹیپ تھا بھی تک اب دیکھیں پہلا سٹیپ جو ہے ہمارا وہ گرین ٹک آ گیا ہے ٹھیک ہے وہ complete ہو گیا اب سیکنڈ بزنس جو ہے وہ سٹیپ ہے کہتا ہاں what is the business category ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایڈیوکیشن کا بزنس ہے ٹھیک ہے what is the subcategory subcategory بزنس ایڈیوکیشنل بزنس کس قسم کا ہے تو یہاں پر آپ جو بھی دینا چاہیں child what is the subcategory بزنس اینڈ سیکیٹریل سکول اگر آپ کا بزنس کا کوئی url کوئی ویب سائٹ ہے آپ کے بزنس کی تو وہ بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ہمارا سیکنڈ سٹیپ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر فیلال کوئی اس کو url نہیں دے رہے continue کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کوئی آپ کے پاس اگر ہو تو آپ url یہاں پر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بڑا important یہ والا جو point ہے آپ کا second step بھی دیکھیں tick mark ہو گئے یہ بڑا important point ہے یہاں پر آپ نے اگر غلطی کی تو آپ problem میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا آپ نے nationality دے دی یہاں پر آپ نے identity document دینا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا کوئی identity card ہے اور وہ انگلیش میں ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے کوئی passport ہے کوئی driving license ہے تو وہ یہاں دے دیں تو میں یہاں پر کہتا ہوں کہ میرے پاس انتنوں چیزوں میں سے کوئی نہیں میں national ID دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو national ID کے ساتھ آپ سے پوچھے گا آپ کا نمبر کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جو national ID نمبر آپ نے personal account میں دیا ہے وہ یہاں پر دینا اگر آپ اپگریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا اور وہ اس national ID مطلب وہ national ID آپ یہاں پر دیں گے اس کا آپ کے پاس بقاعدہ government مطلب جو بھی آپ کا source ہے government سے جو بھی جس ادارے سے ٹھیک ہے اس کا proper آپ کے پاس card بوجود ہونا چاہے اگر آپ سے بات میں اس کی scan copy مانگ لے تو آپ دے سکیں یہ میری باتیں ساتھ 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 سمجھتے جائیں ضروری ہیں important تو یہاں پر جو number دینا ہے تو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اپنا number ٹھیک ہے تو میں اس number کو یہاں سے copy کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پر اپنا جو ہے number paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہاں پر دے دیا اس کو میں نے کر دیا submit میرے تینوں step ہوگی یہی جو number ہے میرے پاس اس کا card موجود ہے کل کو یہ card طلب کرتا ہے تو میں اس کو card دے سکتا ہوں set up payments ٹھیک ہے جی تینوں step complete ہوگا میرا account جو ہے business account میں upgrade ہو چکا ہے ساتھ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی آپ verification اس کو دے رہے ہیں جو documentation وہ آپ سے مانگ رہا ہے اس کے آپ کو بس documents ہونے چاہیئے تب بھی آپ upgrade کیجئے ورنہ آدھر وائز آپ کا جو paypal ہے آپ کی جتنی اس کا payment موجود ہے وہ ساری problem میں بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا account set up ٹھیک ہے کہتا ہے your account confirm email confirm اس کے اندر آپ اپنا bank account یا card link کریں ٹھیک ہے اور you کہہ رہا ہے make your business name clear for customer ٹھیک ہے customer کے لئے یہاں پر آپ کہتا ہے کہ اپنا business name وہ آپ confirm کریں تو میں کہتا ہوں میرا بزنس name چلے گا ٹھیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا اس نے verify کر دی ہے اچھا lift limits and move funds more easily کہتا ہے کہ جو business account ہوتا ہے اس کے اندر آپ personal account کی نسبت زیادہ payment کی transaction اور زیادہ bar مطلب number of times transaction اس کی کوئی limit نہیں ہے personal account کے اندر آپ زیادہ دفعہ transaction کرتے ہیں تو اس میں limitation آ جاتی ہے آپ سے وہ کچھ approve 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 کہ کہ نا چاہیئے کہ کچھ proofs آپ سے وہ مانگ لیتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں آپ سے کچھ وہ ایسی documentation کی verification مانگ لیتا ہے بعد اوقات آپ کا پاس اگر نہیں ہے تو آپ کا account جا ہے آپ کی money اس کے جو پیسے آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں پیسے آپ کی payment موجود ہوتی ہے وہ freeze ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ problem میں آسکتی ہے آپ کی payment problem میں آسکتی ہے تو یہاں پر آپ نے جو کرنا ہے وہ بالکل اوریجنل طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ نے کوئی غلطی گنجائش نہیں ہے یا آپ سے سیکنڈ بار اس نے آپ کا جو ہے بزنس نیم کنفرم کر لی ہے ٹھیک ہے تو اپنی لیمٹ جو آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ اب آپ کا کارڈ یا بینک اس کے اندر لنک نہیں ہے تو آپ کی جو لیمٹ ہے وہ زیرو ہی شریعہ زیرو زیرو کی ہے ٹھیک ہے نا تو کہتا ہے اس کے اندر آپ اپنا کارڈ یا بینک لکھا رہے لنک کنفرم یور کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے نا جب اس کے اندر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ لنک کر دیں گے تو آپ کی جو پیمٹ لیمٹ ہے وہ لفٹ اپ ہو جائے گی مطلب بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا کہ آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو بزنس میں کیسے کنوارڈ کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو پیپال جو بھی ویڈیوز میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اسے کتنا زیادہ بیتر ہوتا ہے کتنے زیادہ اس کے بینیفیٹس ہیں اور پرسنل اکاؤنٹ کے کتنے زیادہ ڈسورٹ ایڈوانٹیجز ہیں اگر آپ اس میں مالب زیادہ زیادہ جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے نمبر آف ٹائم زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو مطلب ایک بزنس اکاؤنٹ رکھنا چاہیے لیکن ویریفائیڈ ڈوپ ڈاکومنٹس وغیرہ سے بھی ٹھیک ہے اچھا یہ تو آپ کو بتا دیئے میں نے سارا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک پرسنل اکاؤنٹ کو بزنس میں یا نیو بزنس اکاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کا تاتہ یہاں پر چلتے ہیں کہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے یہاں پر پروفائل انڈ سیٹنگ میں آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اکاؤنٹ کا پاسفرڈ اور سیکیورٹی بہر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں پر صحیح ہے اچھا جی یہاں پر آگئے ہم ایک منٹ جی میٹس میٹس می سیٹنگز می بزنس انفو کے اندر اگر آپ کا جو پہلے جو ٹی بھی یہاں پر کھلتا ہے پی پال کا اس کے اندر جو ہے آپ کے یہاں پر دیکھیں سیکیورٹی کوئسچن جو ہے وہ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ جو ہے اپنا پاسفرڈ جو ہے یہاں سے بزنس اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں بزنس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے اپنا پاسفرڈ آپ یہاں پر ایس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یا کرنٹ پاسفرڈ دیں نیو دیں کنفرم کریں آپ کا پاسفرڈ چینج ہو جائے گا تو یہ میں نے سوچا جلو آپ کو ساتھ میں تھوڑا سا بتا دوں یہاں پر اس کے علاوہ میں آپ کو پرسنل اکاؤنٹ کے اندر بھی سیکیورٹی بھی تھوڑی سیٹنگز بتا دیتا ہوں اس کو میں لاکا اٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے یہاں پر اپنا جو ہے پرسنل اکاؤنٹ اوپن کی ہے پیپال کے جس کے اندر آپ کی تصویر بھی شو ہوتی ہے بزنس میں آپ کو تصویر شو نہیں ہوتی اچھا یہاں پر سیٹنگ میں جائیں گے آپ گئر آئیکن پر کلک کریں گے سیکیورٹی کے لیے پرسنل اکاؤنٹ کا پاسورٹ کریں گے اگر آپ کو چینج کرنا اس میں تھوڑا سا ملتب ڈیفرنٹ ہے تو سمجھ لیں یہاں سیکیورٹی میں آپ چلیں گے سیکیورٹی میں اندر یہاں پر پاسورٹ یہاں پر ایڈٹ کر کے کلک کر کے چاہے گے ملتب جس طرح سے وہی کرنٹ پاسورٹ نیو پاسورٹ کنفرم پاسورٹ کریں گے سیکیورٹی کوششن یہاں آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنا کسٹمر سرویس پن یہاں کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ تھوڑی بہت سیٹنگ جنہوں نے دی ہوئی ہیں یہاں آپ کر سکتے ہیں یہاں سے اور باقی خیر باقی سب چیزیں آپ لوگوں کو اس میں بتا چکا ہوں پرسنل کے بارے میں بھی تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے جو کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے پرسنل پیپال اکاؤنٹ بزنس پیپال اکاؤنٹ جو ہے اپگریٹ کرنا اور کریئٹ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس میں کوئی کنفیزن ہو کوئی بھی بات سمجھنا ہی ہو تو آپ کمنٹ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو کوئی کیسا لگتا ہے تو پلیز ویڈیوز پر کمنٹس بھی کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس تو ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کی سمجھ کتنی آتی ہے کیسی آتی کیسی لگتی ہیں جو بھی فیڈبیک ہو آپ لوگ مجھے دیا کریں تاکہ اگر کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے تو میں اس میں آپ لوگوں کو لگتا کہ یہاں پر کچھ چیز مطلب صحیح نہیں کر پا رہا میں تو اس کو مزید بہتر بنا سکوں تو اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو یہاں سبسکرائب کیجئے ساتھیں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں سے کسی ویڈیو کا آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے کوئی ویڈیو مس نہ ہو اور میرے کوچ چینل کوئیٹس بیش زادی کو یہاں سبسکرائب کیجئے ساتھیں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ سے میرے اس چینل کی بھی کوئی ویڈیو مس نہ ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے حارون الرشید اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ باد